اسلام علیکم ایم سادیہ اور میٹس ٹیچر سٹڈی جو ہم کر رہے ہیں یونٹ سیٹس ہے اور آج کی ٹاپک میں جو ہم چیز کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ایکسرسائز 1.3 کے لاسٹ 2 قویسٹنز قویسٹن نمبر 5 اور قویسٹن نمبر 6 سو ایکسرسائز 1.3 ہے تو کچھ امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ آپ بچوں میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں ہم ڈیلی جو ہے وہ میٹس میں بول رہے ہیں کہ ایکسرسائز دس کرو دس کرو تو آپ میں سے کتنے بچے جانتے ہیں کہ یہ کیا ہوتی ہے ہم سب یہ تو جانتے ہیں کہ میٹس جو ہے وہ اس کا دوسرا نام یہ ہے کہ بس ایکسرسائز کو سال کرتے رہیں لیکن ہم مجھ سے موسٹلی لوگ ایسے ہیں جو ایکسرسائز لفظ کے معنی نہیں جانتے ہیں ایکسرسائز جو ہے وہ اردو میں اس کا مطلب ہوتا ہے مشک اور مشک کیا چیز ہوتی ہے بار بار کسی عمل کو دورانا تاکہ آپ اس میں مہارت حاصل کر لیں اچھا جی ایک چیز اس میں یہ ہے کہ زندگی میں بہت سے کام ہم اس لیے اچھے طریقے سے یا ٹھیک طریقے سے نہیں کر سکتے کیونکہ ہم ان کے مقصد سے واقف نہیں ہوتے تو آپ سب کو پتا ہے کہ کوئی بھی کام مقصد کے بغیر نہیں ہوتا تو اب یہ ایکسسائز جو ہوتی ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے ایکسسائز کا مقصد ہوتا ہے آپ کو موقع فرام کرنا جو چیزیں آپ کو سکھائی جا رہی ہیں ان کو پریکٹیکلی اپلائی کرنے کا ان کو پرفارم کرنے کا تاکہ ان میں آپ جو ہے وہ پرفیکشن یا مہارت حاصل کر لیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مہارت حاصل کیسے کی جاتی ہے مہارت جو ہے وہ بار بار کسی عمل کو کرنے دورانے سے غلطیاں کرنے سے اور پھر ان غلطیوں سے سیکھنے سے حاصل کی جاتی ہے تو اب جو یہ پروسس ہے اس کو بولا جاتا ہے لرننگ پروسس اور یہ کیا ہے ٹرائل اینڈ ایرر اب ٹرائل کی کیا چیز ہوتی ہے بار بار کسی عمل کو دورانا ٹرائل کیا ہوتا ہے کوشش کرنا بار بار کسی عمل کو دورانا ان کوشش کے نتیجے میں ہم سے کچھ غلطیاں بھی ہوتی ہیں پھر ان غلطیوں سے لرن کرنا یا سیکھنا اور جب ہم ان غلطیوں سے سیکھتے ہیں تو ہم جو ہے وہ بار بار اس کوشش میں پھر اس کی بار بار کوشش کرتے ہیں تو ہم جو ہے وہ کسی بھی کام کے اندر مہارت حاصل کر لیتے ہیں سو یہ ایکسسائز جو ہے یہ آپ کو موقع پروائیڈ کرتی ہے تاکہ جو بھی چیز آپ کو سکھائی جاری ہے اس کو بار بار آپ اس کی مشک کریں اس کو بار بار دورائیں تاکہ اس عمل کے اندر اس چیز کے اندر آپ کو مہارت یا پرفیکشن جو ہے وہ حاصل ہو جائے آج جو ہم دیکھتے ہیں کہ ایکسسائز 1.3 کا جو کوسی نمبر 5 ہے اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد جو ہے وہ آپ کو آپ کو آپریشن آپ یونین آپریشن آن سیٹس جو ہم نے آلریڈی سٹیڈی کیا جس میں کونسے آپریشن آتے ہیں یونین انٹرسیکشن ڈیفرنس ڈیفرنس ڈ کامپلیمنٹ تو ان کی بار بار آپ کو اس کے سکس پارٹس کے اندر پریکٹس کروائی جائے گی تاکہ آپ اس کی مہارت حاصل کر لیں اب ہمارے پاس question کیا ہے question نمبر 5 ہے if یونیورسل set equals 1,2,3 up to 10 all the natural numbers up to 10 10 تک کسارے کسارے natural numbers a set all the odd numbers sorry first 5 odd numbers and b set first 5 even numbers then find پہلے پارٹ میں اس کے ہم نے کیا چیز find کرنی ہے a union b whole compliment اب a union b whole compliment اس کو ذرا غور سے observe کریں آپ تو bracket کا استعمال آپ already سیکھ چکے ہیں bracket کا مطلب کیا ہوتا ہے inside bracket جو بھی چیز آپ کو given ہے اس کو آپ نے پہلے solve کرنا ہے اور جو باہر والی چیز ہوتی ہے اس کو بعد میں اس کا مطلب کیا ہے کہ a اور b کا union ہم پہلے لیں گے اور اس کا compliment جو ہے وہ بعد ملیں گے تو پہلے ہم نے set a اور set b کا union لینا ہے from the questions ہم نے یہ دو sets جو ہیں یہ write کرنا ہے a set میں first five odd numbers ہیں درمیان میں union کا symbol ڈالیں گے پھر اس کے بعد set b جو ہے اس کو write کیا اب union میں کیا لیا جاتا ہے دونوں set کے تمام elements کو ملا کر ایک set کے اندر آپ نے combine کر لکھ لینا ہے لیکن اس میں آپ نے اسی ascending order کا خیال کرنا ہے کہ ترتیب کیا ہونی چاہیے نمبر کی ascending order یعنی سب سے چھوٹے سے بڑے کی طرف 1 یہاں سے لیں 2 3 4 5 6 7 8 9 10 سو یہ ہمارے پاس کیا آگئے a union b اب اس کا ہم نے چیز find کرنی ہے compliment تو a union b کا compliment کیا ہوگا difference of a union b from the universal set universal set آپ given ہے a union b set ہم find کر چکے ہیں ان دونوں کو write کرتے ہیں پہلے universal set کے سارے elements پھر اس کے بعد difference کا آپ نے sign ڈالنا ہے then a union b جو ہم find کیا ہو ہے یہ set اس کے سارے elements تمام elements آپ write کرنے ہے difference آپ جو ہے وہ اپنے mind میں recall کریں کہ difference میں ہم نے کیا سیکھا تھا کہ دونوں set کے common elements ہیں ان کو cross کرنا یا drop کرنا from the first set اور first set میں باقی رہ جانے elements کو write کرنا ہے اب یہاں پہ ان دونوں کے تمام elements جو common ہیں سارے elements drop ہوگے تو باقی کچھ نہیں ہے لہٰذا ہمارے پاس answer میں کیا چیز آجائے گی empty set null set یا خالی set second part میں آپ نے کیا find کرنا ہے intersection b whole complement اب جو ہے اس میں بھی آپ پہلے کیا چیز find کرنی ہے inside bracket جو چیز ہے intersection b پھر اس کا complement لیں گے this part is similar to part one this part is similar to part one take help from this part and solve it by yourself اب ہم آتے ہیں part 3 میں چیز آپ کو find کرنی ہے a complement intersection b complement اب جو ہے آپ نے a complement اور b complement کا intersection find کرنا لیکن ایک چیز آپ notice کریں کہ آپ کو question میں صرف universal set given a set given a set given a complement and b complement given nہی ہے so first find a complement and b complement using universal set a set and b set اب جو ہے پہلے ہم a complement find کرتے ہیں a complement کیا ہے a complement is the difference of set a from the universal set پہلے universal set کے تمام elements آپ write کریں difference sign ڈالیں پھر اس کے بعد a set کے تمام elements write کریں دونوں set جو common elements ان کو drop کریں یا cross کریں from the first set اور جو باقی رہ جانے والے elements ہیں جو کیا ہیں 2 4 6 8 10 ان کو آپ write کر لیا تو یہ ہمارے پاس complement set آگیا ایک چیز جو میں نے پہلے بتائی تھی اس کو اپنے mind میں رکھنا ہے کہ cross ہم لگاتے پینسل سے رکھانے اور after solving the sum آپ نے ان کو rub کرنا ہے کیونکہ یہ آپ کے سوال کا حصہ نہیں ہے یہ میں بتا چکی ہوں اب ہم نے کیا چیز find کرنی ہے second set B compliment B compliment کیسے find ہوگا universal set میں سے B set کا difference لیں گے سب سے پہلے universal set کے تمام elements کو write کرنا ہے پھر difference کا sign ڈالیں پھر اس کے بعد B set کے تمام elements کو write کریں دونوں set کے common elements کو drop کریں from the first set اور جو باقی رہ جانے والے elements ہیں جو کیا ہیں 1 3 5 7 9 ان کو آپ نے write کر لیا تو یہ ہم اپس آگیا B compliment set اب ہم واپس چلتے ہیں پھر ان دونوں sets کا find intersection A compliment intersection B compliment equals A compliment set پہ write کرنا ہے جو کہ یہاں پہ ہم نے find کیا پھر intersection کا symbol ڈالیں اس کے بعد B compliment set جو کہ یہاں پہ ہم نے find کیا ہوئے ہے اس کو آپ نے لکھ لیا ان دونوں کا intersection میں ہم کیا لیتے ہیں only the common elements of both sets دونوں میں صرف جو ایک جیسے elements ہیں وہ لینے ہیں تو ان دونوں sets کے el compliment کا تو this part is similar to part 3 اس part جیسے ہے so take help from part 3 and solve this by yourself پھر اس کے بعد part 5 کے اوپر آجاتے ہیں A intersection B compliment آپ کو find کرنا ہے تو اب یہاں پہ آپ کو کون سے دو sets کی ضرورت ہے ایک set A کی جو کہ آپ کو question میں given ہے اور ایک set B compliment کی جو کہ ہم part 3 میں find کر چکے ہیں اب ایک چیز notice کرنے والی ہے یہ جو میں نے ریڈ میں لکھا ہے اس کی خاص وجہ تھی ریڈ is the high alert high alert means this is something very important so you have to be more focused کہ یہ کوئی ایک important چیز ہے اور آپ پہ اس کی زیادہ توجہ ہونی چاہیے توجہ کا مطلب یہ کہ جب بھی کسی ایک question کے اندر آپ کے compliment sets جو ہیں وہ use ہو رہے ہوتے ہیں different parts میں تو ایک part کے اندر اگر آپ نے find کر لیا تو ہر part میں دوبارہ سے find کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس part میں سے آپ a compliment اس part میں سے b compliment set کو لیں اور ان سے جو بھی آپ find کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے وہ find کر لیں so a set ہم نے لیا question میں سے اور b compliment لیا part 3 میں سے یہ والا تو ان دونوں کا آپ نے کیا find کرنا ہے intersection پہلے دونوں set کے تمام elements وہ ایک جیسے تھے لہذا یہاں پہ دوبارہ سارے کے سارے آگے اب intersection یا union میں جس کا خیال آپ نے رکھنا ہے write common elements only once کہ آپ صرف ایک مرتبہ لکھنا ہوتا ہے دوبارہ نہیں لکھنا جیسے یہاں پہ one common ہے ادھر بھی اور ادھر بھی تو one کو آپ ایک ہی بار لکھیں گے دو بار نہیں لکھیں گے اس طرح جتنے بھی common elements ہوتے ہیں ان کو صرف ایک بار لکھنا چاہیے لکھا جاتا ہے ان کو دو بار نہیں لکھنا now come to the part six جو last part ہے اس question کا اس میں آپ کو کیا find کرنا ہے b intersection a complement کون سے دو sets کی ضرورت ہے آپ کو ایک b set کی اور ایک a complement set کی تو یہ this part is similar to part five یہ آپ کے part five جیسا ہے بالکل so take help from part five and solve this part by yourself so یہاں پہ آکے question number five کے تمام جو parts ہیں وہ کمل ہو گئے اب ہم آتے ہیں question number six کے اوپر question number six جو ہے وہ آپ کو کیا دیا ہو ہے question number six ہے find whether these sets are overlapping sets اور distroint sets find whether these sets are overlapping sets اور distroint sets تو آپ نے یہ بتانا ہے جو sets آپ given ہیں کیا یہ overlapping ہیں یا distroint sets سب سے پہلے یہ جو آپ کو question sets given ہے ان کو descriptive form سے convert کریں tabular form میں descriptive سے tabular میں convert کرنے کے لیے یہ کیا دیا ہوئے آپ کو natures numbers between 35 and 60 یعنی کے 35 اور 60 کے درمیان جتنے بھی natural numbers ہیں ان کو آپ نے tabular form میں لکھنا ہے اب جب بھی between کا word use ہوتا ہے تو ایک چیز اپنے mind میں رکھیں کہ جو numbers آپ کو given ہوتے ہیں ان دونوں کو آپ نے شامل نہیں کرنا exclude کرنا ہے ان کے درمیان والے سو پہلا جو نیچرل number select کریں گے وہ کیا ہوگا 35 کے بعد 36 37 38 up to 59 60 کو بھی شامل نہیں کرنا پھر اس کے بعد 20 set آپ کو given ہے natural numbers between 50 and 80 again 50 کو بھی شامل نہیں کرنا اور 80 کو بھی شامل نہیں کرنا تو پہلا جو ہم natural number لیں گے بھی set کے اندر وہ 51 ہے 52 53 up to 79 80 کو بھی شامل نہیں کرنا جب آپ اس کی tabular form بنا لیں گے تو پھر اس کے بعد آپ نے خود سے decide کرنا ہے کہ یہ جو دو sets ہیں یہ disjoint ہیں یا overlapping topic آپ already study کر چکے اگر ان دونوں میں کوئی element common نہیں ہوگا تو یہ disjoint set ہوں گے اور اگر ان میں کچھ elements common اور uncommon ہوئے تو یہ overlapping set set ہوگا اس کو آپ نے solve کرنا ہے پھر اس کے بعد آجائیں اسی کے second part کے اوپر اسی کے second part کے اوپر آپ آجائیں تو یہاں پہ آپ set given letters in the word moon moon word کے اندر جو letters ہیں ان کا set اور b set آپ given letters in the word star star word کے ان سب سے star so ان کو write کیا again اب آپ کو decide کرنا ہے ان دونوں set کا comparison کرتے ہوئے کہ یہ disjoint ہے یا overlapping اگر ان میں کوئی element common نہیں ہوگا تو یہ disjoint ہوں گے اگر ان میں کچھ elements common اور کچھ uncommon ہوں گے تو یہ overlapping set ہوگا یہ ہمارا جو ہے آج کا topic تھا نمبر 5 all 6 parts and question 6 on neat copies یہ سارے جو parts ہیں یہ آپ نے neat copies کے اوپر کرنے ہے plus practice exercise 1.3 on rough notebook تو اس کی پوری exercise 1.3 کی آپ نے practice بھی کرنی ہے rough notebook کے اوپر تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کون سی چیز آپ کو آگئی ہیں دوست س س